اس وجہ سے حضرت کے پاس ہم معذرت کھا ہیں لمبی عرصے سے ہمارے اس خطے کے اس علاقہ کے مسلمان آپ کے دیدار کے منتظر ہیں ہم تو اللہ کی رسول کو نہیں دیکھ سکے ہمارا وہ تفیق نہیں ہوا لیکن ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہم اگر اولاد رسول کے ایک مرتبہ دیکھ سکے تو ہمارے لئے ہمارے زندگی کے لئے یہ بہت بری سعادت کی بات ہے حضرت کا یہاں تشریف آنا اس چھوٹے سے علاقے کے ہمارے دعوت پہ حضرت کا تشریف آنا ہمارے لئے باعث سعادت ہے ہمارے لئے حضرت کا جو حیات ہے وہ باعث سعادت اور ہمارے لئے دستاویز ہے حضرت کا حاضری ہمارے لئے بہت بری سعادت کی بات ہے حضرت ہمارے دعوت کو قبول کیے اور ہمارے اس اجلاس میں ہمارے اس انجمن کے امام سماج بنگلہ دیش کی اس انجمن کے آج کا یہ کنفرنس میں حضرت حاضر ہو کر ہمیں جو حمد افضائی کی ہے حضرت کی حاضری ہمارے لئے بہت بر حمد افضائی کی بات ہے اللہ پاک حضرت کے حیات پہ حضرت کے علم و عمل میں اللہ پاک بھرپور دین دوغنی رات چوغنی ترقی آتا فرمائے اللہ پاک حضرت کو لمبی عرصے کیلئے اللہ پاک حضرت کی سائے کو ہمارے اوپر برقرار فرمائے اور ہم سب کو حضرت کی علم سے حضرت کی تقریر سے حضرت کی توقل جہود تقوی سے ہم سب کو مستفید فرمائے اب اس وقت بلا تاخیر میں گزارش کرتا ہوں اب تقریر فرمائیں گے قرآن و سنہ کی روشنی سے ہم کو منور فرمائیں گے اولاد رسول مرادباد شاہی مرادباد مدرسہ کے معزز شیخ الحدیث و محتمیم حضرت العلام شاہ اشہد رشیدی حضرت العلام اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتهم العالیہ میں ہمارے انجمن کی طرف سے حضرت کو چند کلمات عرض کرنے کے لئے گزارش کرتا ہوں جزاک اللہ حضرات علماء اکرام معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں مجھ کو یہ بتایا گیا کہ پرانا ڈھاکا اردو کی جگہ ہے لوگ اردو بولتے ہیں اردو سمجھتے ہیں اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو میری باتوں کو سمجھنا اور ان کو دل و دماغ میں بٹھانا آسان ہوگا اسے پیچھے کرو تھوڑا سوڑا 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 دوستو اور ساتھیوں میں جب یہاں پہنچا تو میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کے جلسے کا موضوع کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جلسے کا موضوع ہے عظمت رسالت اللہ اکبر کیا مطلب کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی بیان کی جائے آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو آپ کی صحیح عظمت کو بیان کر سکے آپ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں امت میں اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے تو آپ ہی کا ہے میرے دوستو آپ کی فضیلت بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے ایک شاعر عربی کا کہتا ہے میں اس کے جملے نقل کرتا ہوں وہ کہتا ہے مضت الدہور وما اتینا بمثلہی مضت الدہور وما اتینا بمثلہی ولقد اتا فعجزنا عن نظرائی زمانہ گزرتا رہا زمانہ چلتا رہا سال پر سال گزرتے رہے آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا اور جب آپ دنیا میں تشریف لی آئے تو اب قیامت تک آپ کی نظیر دنیا میں نہیں آسکتی آپ تنہا تھے جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا آپ افضل الانبیاء والرسل ہیں اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے آپ کی فضیلت خود بیان کرتا ہے رب ذو جلال کہتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا اور جب دنیا میں محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب سکہ چلے گا تو صرف محمد کا چلے گا کسی اور کا نہیں چلے گا لیوظہرہو علی الدین کل تاکہ آپ کا دین آپ کا نام تمام دینوں پر غالب آ جائے اب دنیا میں نہ موسیٰ علیہ السلام کا دین جلے گا نہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین جلے گا نہ ابراہیم علیہ السلام کا نہ نو کسی کا نہیں لیوظہرہو علی الدین کل جب دین اسلام آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دین کو لے کر آ گئے تو اب سارے دین جو پہلے سے تھے منسوخ ہو گئے اب تو صرف وہ دین چلے گا جو نبی آخر الزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی صرف دین چلے گا تو محمد کا اور آخرت میں بھی خدا کے قبول کیا جائے گا تو صرف محمد کے دین کو ہی قبول کیا جائے چنانچہ اللہ کیا کہتا ہے فرماتا ہے جو دین اسلام کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر میدان محشر میں پہچے گا تو اللہ کیا کہتا ہے اس کے کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا اور جو اللہ کے نبی کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر کے آخرت میں پہنچے گا وہ ٹوٹے اور نقصان میں ہی رہے گا کامیابی کے سارے دروادے اس کے لئے بند ہو جائے میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ وہ فضائل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خود اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے اور دیکھو کسی انسان کی فضیلت کو اگر سمجھنا ہے تو آؤ پہلے ہم اس کی تعلیمات کو سمجھے ہر شخص کی فضیلت کو سمجھنے کے لئے اس کی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جس نے انسان کو انسان بنا دیا آپ نے انسانیت کے ساتھ جینا اگر سکھایا ہے دنیا والوں کو تو آپ نے سکھایا شرافت سکھائی ہے تو آپ نے سکھائی ہے کیرکٹر بنانے کا طریقہ سکھایا ہے تو آپ نے سکھایا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو انسان بنایا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تعلیمات پر مشتمل ایک روایت پیش کرتا کہ دیکھو اس میں انسانیت کی کون سی تعلیم آپ نے لی ہے اور ہیرے اور جواہرات ہیں جو آپ کی تعلیمات میں موجود ہیں یورپ ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو یا کوئی اور دنیا کا ترقی آفتہ ملک ہو وہ جانوروں کسی زندگی گزارتے تھے ان کو جینے کا سلیقہ دیا تو میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا آپ کیا فرماتے ہیں ایک روایت میں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ اپنی امت کے لوگوں سے فرماتے ہیں کہتے ہیں اربع اذا کن فی ک فلا وصدق حدیث وحسن خلیق وعفت فی طعمت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کو دعوت دیتے ہیں بھئی اس کو کم کرو کیوں اتنا تیغ ہے میری سمجھ میں نہیں آرہی کیا آفت ہے میرے دوست تو بھئی اس کی آواز کم کرو کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کیا ہو رہی اس پیکر والے کو کیا پریشان نہیں اس کو کم کرو میرے دوست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اربع اذا کن فیک فلا علی کما فات کن دنیا فرماتے ہیں تم اپنے اندر چار خوبیاں پیدا کر لو دنیا کے سب سے بہترین انسان تم بن جاؤ گے نماز روزہ حج زکاة اپنی جگہ ہے وہ تو فرض ہے اس کو کرنا تو لازم اور ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ چار خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں فلا علی کما فات کت دنیا پھر تجھے کسی چیز کے کھو جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنیا کا سب سے بہترین انسان تو بن جائے گا اے اللہ کے نبی وہ چار خوبیاں ہائیں جا میں ایک خوبی آپ کے سامنے ذکر کروں گا بگر میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ اہد کرو کہ ان چاروں خوبیوں کو سن کر ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے ان پر عمل کریں گے دیکھو نبی کی ایک ایک بات سونے اور چاندی سے زیادہ مہگی اور قیمتی ہے اگر مسلمان آپ کی بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے تو بتاؤ خدا کی رحمت گے اس پر عمل کریں گے کیا کہتے ہیں آپ اربع اذا کن فی فلا علی ما فات دنیا تو اپنے اندر چار خوبیاں پیدا کر تو دنیا کا سب سے بہترین انسان تو بن جائے گا سب سے پہلی خوبی فرماتے ہیں حفظ امانت نماز پڑتا ہے پڑ رمضان کے روزے رکھتا ہے رکھ حج کرتا ہے جا حج کر زکاة دیتا ہے خدا نے تجھے پیسے دے رکھ دے زکاة لیکن ابھی دنیا کا بہترین انسان نہیں بنا چار کام اور کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس بات کا اہد کر کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کی امانت میری طرف نکھ لے گی تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کی امانت کو ادا کر دوں گا جو دوسرے کی امانت کو ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کا نام بہترین اور کامیاب انسانوں کی فیرست میں شامل کر دے گا کسی کی امانت میں خیانت ہو چاہے مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو امانت امانت ہے جو کسی کی امانت میں خیانت کر دنیا سے جائے گا یاد رکھو کل میدان محشر میں اس کی نمازیں اس کے کام نہیں آئیں گی اس کے روزے اس کے کام نہیں آئیں گے اس کا حج اس کے کام نہیں آئے گا اس کی سان کی کوئی نیکی اس کو خدا کی پکر سے نہیں بچا سکے اور آج مسلمان امانت میں خیانت کرتا جو طاقت ور ہے وہ کمزور کی امانت کو دبا لیتا جو پیسے والا ہے وہ غریب کی امانت کو دبا لیتا جو حکومت میں ہے وہ عوام کی امانت کو دبا لیتا موت کا خوف دل سے نکل گیا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر ہوگا اللہ رب العزت انصاف کرنے بیٹھا ہوگا اس دوران ایک شخص دوسرے کا گریبان پکڑ کے لائے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے میری امانت میں خیانت کی تھی آج تو انصاف کرنے بیٹھا ہے میری امانت دلوہ تو اللہ کیا کہے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کہے گا خیانت کرنے والے سے ادل امانہ تو امانت کو ادا کر وہ روئے گا کہے گا اے خدا امانت کو ادا کیسے کروں دنیا ختم ہوگئی نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے نہ زمین ہے نہ جا کیسے ادا کروں انا یا رب وقد ذہبت دنیا اے خدا کیسے ادا کروں دنیا تو ختم ہوگئی اللہ پھر کہے گا کہ میں نہیں جانتا تیری بات ادل امانہ تو امانت کو ادا کر وہ پھر روئے گا گلگلائے گا کہے اب تیری نمازیں تیرے روزے تیرا حج تیری زکاة کوئی چیز کام نہیں آئے گی اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ اس کو آوندھے مو جہنم میں ڈھکیں دو جو امانت میں خیانت کر گیا ہے اس کی بربادی اور تباہی کی داستان اتنی لمبی ہیں کہ میں مختصر سے وقت میں اس کو نہیں بیان کر سکتا دیکھو جو خیانت کر کے جاتا تھا اس کا حال کیا ہوتا تھا مدینة المنورہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں جب کسی انسان کی موت ہو جاتی تو لوگ مرنے والے کو کندے پر اٹھا کر کے مسجد نبوی لے کیونکہ سب کا یہ ماننا تھا کہ جس کی نما جنادہ آقا پرہ دیں گے اس کی مغفرت ہو جائی آقا باہر نکلتے آگے بڑھتے اور پوچھتے کہ یہ بتاؤ اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے کسی کے پیسے تو اس کی گردن پر نہیں ہے یہ امانت میں خیانت کر کے تو دنیا سے نہیں گیا ہے اگر یہ معلوم ہوتا کہ ہاں اس نے خیانت کی ہے اس کے گردن پر کسی کے پیسے ہیں کسی کا حق ہے تو آقا پیچھے ہٹ جاتے فرماتے میں اس کی نما جنادہ نہیں پڑھا ہوں تم خود پڑھو اور دفن کر دو علماء یہ نکھتے ہیں کہ آقا کا جس نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے کسی کا حق مارا ہے اس نے اتنا بلا پاپ کیا ہے کہ آج آقا کی دعاؤں سے بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی میرے دوستو آؤ ہم تیہ کریں کہ جب کسی کی امانت ہماری طرف نکلے گی ہم ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو عدا کر دی کرو گے بھائی چاہے وہ امانت اپنے کی ہو چاہے پرائے کی ہو چاہے دوست کی ہو چاہے دشمن کی ہو چاہے مسلم کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو امانت امانت ہے کسی کی امانت میں خیانت کرنے کا اسلام اور اللہ کا نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تو پہلی خوبی اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہر ایک کی امانت کو ادا کرتے رہیں گے دوسری خوبی فرماتے ہیں حفظ امانت وصدق حدیث اگر تم دنیا کے بہترین انسان بننا چاہتے ہو تو بتاتا تم اپنے اندر چار خوبیاں پیدا کرو چار میں سے دوسری خوبی فرماتے نماز روزہ حج زکاة کرتے رہو لیکن ابھی اچھے انسان نہیں بنے اچھے انسان بننا چاہتے ہو تو ایک کام اور کرو اے آقا وہ کام کیا ہے فرماتے وہ کام یہ ہے کہ آج سے یہ عہد کرلو کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ جب بھی بولوں گا تو ہمیشہ سچ بولوں گا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا جو ہمیشہ سچ بولے اللہ رب العزت کامیاب انسانوں کی فہرس میں اس کے نام کو شامل کر دے گا میرے دوستوں اور ساتھیوں آج ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیلے ہم سوچتے ہیں ہم نے جھوٹ بول کے فنا کو بے کو بنا دیا فنا کو بے کو نہیں بنایا تو خود بے وقوف بن رہا ہے کیوں اسی یہ کہ اپنی قبر میں تو اکیلا جائے گا کوئی تیرے ساتھ نہیں جائے گا تیرے نام عامال میں جھوٹ لکھا گیا ہے خدا کہاں تیری ہی پکڑ ہوگی تو خود بے وقوف بن رہا ہے کسی اور کو بے وقوف نہیں بناتا آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ کل خدا کہاں جواب دینا ہو میرے دوستوں اور بولتے لیکن ہمارا اور تمہارا ایمان ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے ہمارا جھوٹ ہمیں نفع نہیں پہچا سکتا ہمارا جھوٹ ہمیں نقصان سے نہیں بچا سکتا نفع نقصان کا مالک تو خدا ہے پھر کو جھوٹ بولتا ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہماری زبان سے جو نکلتا ہے ہمارا رب سنتا ہے جب ہمارا رب سن رہا ہے تو جھوٹ بولنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے ارے بھئی ہاتھ وات مت ہلاو ادھر بیٹھ کون صاحب بیٹھے ہیں سامنے ان کو ہٹاؤ یہاں سے پیچھے بٹھاؤ ان کو بلاؤ شانتی سے اور تے کرو کہ انشاءاللہ چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو اپنے رب کی رضا کے لئے ہمیشہ سچ بولیں گے اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہتا ہے جب تم باتیں کرتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تم بولتے ہو تو میں تمہارے پاس ہوتا کیا کہتا ہے اللہ تر ان اللہ يعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوہ ثلاثة إلا هو رابع هم ولا خمسة إلا هو سادس هم ولا أدنى من ذلك ولا اکثر إلا هو مع هم اللہ کتائم زمین عاسمان کی اور کیا کہتا ہے کہتا ہے جب تم تین آدمی بیٹھ کر چھپ چھپ باتے کرتے ہو سرگوشی کرتے ہو بہت ہلکی آواز میں بولتے ہو تو وہاں تم تین نہیں ہوتے وہاں چوتھا میں ہوتا ہوں اور جب تم چار آدمی بیٹھ کر چھپ چھپ کے باتے کرتے ہو تو تم وہاں چار نہیں ہوتے پانچ میں میں ہوتا ہوں اور اللہ کہتا ہے تمہاری تعداد زیادہ ہو یا کم ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر جھوٹ بولنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے آو ہم تیہ کریں کہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے تو بھئی سچ بولو اور دیکھو میں ایک بات تمہیں سمجھانا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں قبر میں بھی سچ بولنے کی توفیق اتا فرمائے اور اگر تم دنیا میں جھوٹ بولوگے تو قبر میں بھی اللہ رب العزت تمہیں جھوٹوں میں شامل کر دے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں کیا فرماتے کہتے ہیں کہ جو آدمی سچ بولنے کا عادی ہوگا سچ بولے گا وہ جب قبر میں جائے گا تو دو فرشتے آئیں گے اسے اٹھا کے بٹھائیں گے اس سے سوال کریں گے پہلا سوال کریں گے یہ بتا تیرا دین کیا ہے وہ کہے گا میرا دین دین اسلام ہے دوسرا سوال کریں گے یہ بتا تیرا رب کون ہے وہ کہے گا میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے تیسرا سوال کریں گے یہ بتا یہ کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے وہ کہے گا یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیکھے چپ ہوگا کہ آسمان سے خدا بولے گا اور کہے گا میرے بندے نے سچی باتیں کہیں یہ سچی بات قبر میں کون کر رہا ہے جو دنیا میں ہر موقع پر سچ بولنے کا عادی تھا اللہ فرشتوں سے کہے گا یہ تو میرا سچا بندہ ہے یہ بتاؤ تم نے اسے کہا لٹا رکھا ہے یہ تو قبر کی مٹی پر لیٹا ہے فرماتا ہے نہیں یہ سچا بندہ ہے جاؤ جنت کا بسر اس کے نیچے بچھا دو یہ سچا بندہ ہے جاؤ جنت کا لباس اس کو پہنا دو ارے یہ سچا بندہ ہے جاؤ اس کی قبر میں جنت کی طرف دروازے اور کھڑکیاں کون دو سچ بولوگے تو اللہ قبر میں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے کیوں بھئی ہمیشہ سچ بولوگے اور اگر جھوٹ بولوگے تب کیا ہوگا حدیث شریف میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جھوٹا آدمی مر کے قبر میں جائے گا فرشتے اسے اٹھائیں گے اس سے پوچھیں گے بتا تیرا دین کیا ہے تو وہ جھوٹا وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں میرا دین کا ہے چلو یہاں سے دوسرا سوال کریں گے کہ یہ بتا تیرا رب کون ہے کہے گا لا عدلی مجھے کچھ بتا نہیں تیسرا سوال کریں گے یہ بتا یہ کون صاحب ہیں کہے گا لا عدلی مجھے کچھ بتا نہیں تو آسمان سے خدا بولے گا اور کہے گا انکنبہ یہ جھوٹا یہ کون ہے جھوٹا تھا قبر میں بھی اس کو اللہ رب العزت نے سچی بات سے محروم کر دیا اور پھر خدا کہے گا یہ تو جھوٹا ہے تم نے اسے لٹا کہاں رکھا ہے کہ صاحب یہ تو قبر کی مٹی پر لٹا ہے فرماتے یہ اس قابل نہیں ہے کہ مٹی پر لٹا یا جائے جاؤ اس جھوٹا ہے جاؤ اس کی قبر میں جہنم کی طرف کھڑکیاں دروازیں کھول دو اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے تیسری خوبی اگر تم بہترین انسان بننا چاہتے تو اپنے اندر ایک تیسری وصدق حدیث وحسن خلیقت کیا کہتے ہیں کہ اگر تم بہترین انسان بننا چاہتے تو ایک تیسرا کام بھی کرو اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ تم آج سے اہل کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنی کیرکٹر اور اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہیں جس کا کیرکٹر اچھا ہوگا وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا ہم اپنے اخلاق کو اور کیرکٹر کو اچھا کیسے بنائیں میں سوال کرتا ہوں کہ تم اپنے کیرکٹر کو اچھا بنانے کے لئے تیار ہو سیس تین کام کر لو اگر اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو نمبر ایک اپنے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ آج آج موبائل ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے اور موبائل کو نیٹ سے کنیکٹ کرو تم جو چاہو دیکھو آج موبائل ایسی چیز ایجاد ہوئی ہے جس نے مسلم نوجوان نسل کو گناہوں کے دلدل میں دزا دیا ہمارا جوان موبائل کا مسی ایوز کرتا ہے اس کی آنکھیں گناہ کرتی ہیں موبائل کو لے کے بیٹھ جاتا ہے کمرے میں اور اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے اور پکچریں اس پر دیکھتا ہے اور بہت مطمئن ہے کہ دروازہ بند ہے نہ باپ آ سکتا ہے نہ ماں آسکتی ہے نہ بھائی اور بہن آسکتا ہے ارے تو بھول گیا تیری ماں تیرا باپ تجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن ستر پردوں کے پیچھے بھی تیرا رب تجھے دیکھ سکتا بتا اپنے رب کو کیا مو دکھائے گا اس لیے اگر تم اچھے اخلاق والے گئے انشاءاللہ اور یہ سوچ کے بچاؤ کہ رب مجھے دیکھ رہا جس نے میری آنکھوں میں روشنی دی ہے وہ مجھے اندھا بھی کر سکتا ہے میری آنکھوں کی روشنی کو چھیننے کی طاقت ہے پھر گناہ کیسے کرتا ہے نمبر دو اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاؤ فلمی گانے مت سنو غلط باتیں مت سنو کانوں کی حفاظت آنکھوں کی حفاظت کرو نمبر دو کانوں کی حفاظت کرو اور نمبر تین اپنی زبان کی حفاظت کرو جھوٹ بات مت بولو غیبت مت کرو وعدہ خلافی مت کرو کسی کی برائی مت کرو زبان کی حفاظت کرو اگر تم آنکھوں کی حفاظت کانوں کی حفاظت زبان کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہارے کیرکٹر اور اخلاق کو بہترین بنا دے گا اور تم کامیاب انسانوں کی فیرس میں شامل ہو جاؤ گے بتاؤ اس کے لئے تیار ہو آج سے وعدہ کرو کہ ہم موبائل کا میسیوز نہیں کریں گے انشاءاللہ اور جب دل چاہے کہ چلو چھپکے سے کوئی پکچر دیکھیں تو فوراں سوچ لیا کرو خدا دیکھ رہا خدا دیکھ رہا ابھی تک تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا رب بند کمرے کے پیچھے بھی دیکھتا ہے آج تو پتا چل گیا ایک بزرگ اپنے ایک مرید کو نصیحت کرتے ہیں مرید کہتا ہے حضرت میں گھر جا رہا ہوں مجھے ایک نصیحت کر دیجئے تو پیر صاحب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جاؤ اپنے گھر پس میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ جب گناہ کا جذبہ دل میں پیدا ہو تو کوئی ایسی خدا سے چھپنے کی جگہ ملے تو گناہ کرنا اور اگر خدا سے چھپنے کی جگہ نہ ملے تو کبھی گناہ کرنے کا ارادہ مت کر میرے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو بہترین انسان بننا چاہتا ہے تو نماز روزہ حج زکاة کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کر اور اخلاق اچھے کیسے بنیں گے اخلاق اسی وقت اچھے بنیں گے جب تیری آنکھیں کنٹرول میں ہوں گی تیرے کان کنٹرول میں ہوں گے تیری زبان کنٹرول میں ہوگی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آخری خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فات دنیا چار خوبیاں پیدا کر اگر وہ چار تیرے اندر پیدا ہو گئی تو دنیا کا سب سے بہترین اور کامیاب انسان تو ہے ان چار خوبیوں میں سے چوتھی خوبی دیکھو سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ امانت کی حفاظت کرنا کبھی اس میں خیانت مت کرنا دوسری خوبی کیا تھی کہ جب بھی بولنا ہمیشہ سچ بولنا کبھی جھوٹ نہیں بولنا تیسری خوبی یہ تھی کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے اخلاق اور کرکٹر کو بہترین بنانا ان کو خراب نہ ہونے دینا اور چوتھی خوبی فرماتے اگر تم بہترین انسان بننا چاہتے ہو تو نماز روزہ حج زکاة کے ساتھ اپنے اندر یہ چوتھی خوبی پیدا کرو کہ اس بات کا اہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال ہو تیری کمائی حلال ہو تیرا کاروبار حلال ہو تو یاد رکھ اگر تیرا کھانا پینا حلال ہوگا تو رزق حلال کی برکت سے خدا تیری نمازوں کو قبول کرے گا تیرے روزے قبول کرے گا تیرا حج قبول کرے گا تیری زکاة قبول کرے اور اگر تیرا کھانا پینا حرام ہے تو یاد رکھ جس جسم کے اندر دوڑنے والا خون حرام لکمے سے پیدا ہوا ہو ناپاک لکمے سے پیدا ہوا ہو اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے آج مسلمان کاروبار کر رہا ہے مگر وہ حرام و حلال کا فرق بھول چکا ہے میں اور مسلمان بتاؤ شراب پینے میں سب سے آگے ہے کی نہیں ہے نشہ کرنے میں بھی سب سے آگے حرام کاروبار کرنے میں بھی سب سے آگے سودی لیندین میں بھی سب سے آگے تو بتاؤ آسمان گرے کی زمین بھٹے کسی کا انتظار ہے اگر آج ہم زندہ ہیں ان گناہوں کے باوجود پی رہے ہیں ہم چین سے ہیں تو یہ آقا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ہمارے عمال اس قابل نہیں ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں رزق حلال کھاؤ رزق حلال کماؤ حلال چیز پیو حرام کو چھوڑو اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا آج سے جتنے ساتھی میری آواز سن رہے ہیں وہ تیکنے کہ ہم تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں انشاءاللہ حلال کا کمائیں اور حرام سے اپنے دامن کو بچائیں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ چار خوبیاں ہیں جو آقا نے اس روایت میں ذکر کی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی چار خوبیاں آپ کی سمجھ میں بات آئی کیوں بھئی بات سمجھ میں آئی تو عمل کروگے اس کے اوپر تم سب فس گئے ہو تم سب فس گئے ہو فسے کیسے ہو میں نے آقا کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دی اور اس کی جو میں وضاحت کر سکتا تھا اللہ کی توفیق سے وہ میں نے وضاحت کی آپ سے میں نے وعدہ لیا ہے کہ عمل کروگے اگر عمل نہیں کروگے تو کیا ہوگا میں ایک دو آیتیں سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تم اس جلسے میں آئے ہو فس گئے ہو بچ نہیں سکتے اب فسے کیسے تم نے باتیں سنی ہیں یا تو اس پر عمل کروگے یا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دوگے اگر تم نے عمل نہیں کیا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا تو ہوگا کیا اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے فرماتا ومن اعرض عن ذکری فإن لہو معیشة ظن کا ونحشر یوم القیام اعنا اللہ کہتا ہے کہ وہ شخص وہ لوگ جن کے سامنے میری باتیں پیش کی گئیں میرے نبی کی باتیں پیش کی گئیں اور انہوں نے ان باتوں کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا تو میں ایسے لوگوں کو دو طرح کے عذاب میں گریفتار کروں خدا کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں جو دین کی باتوں کو سن کر دے اور ان پر عمل نہ کرے تو اس کو دو طرح کے عذاب میں رب ذل جلال گریفتار کرتا پہلا عذاب دنیا میں وہ کیا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کی زندگی سے چین و سکون کو چھین لیتا اس کے پاس سب کچھ ہوگا مگر چین و سکون نہیں ہوگا رات میں مچھلی کی طلبتہ ہوگا نشے والی گولیاں کھائے گا مگر پھر بھی نین نہیں آئی گی میں اس کی زندگی سے چین و سکون کو نکال دوں گا ومن اعرض عن ذکری فإن لہو معیش تن ضن کا میں اس کو گھٹی گھٹی زندگی دوں گا میں اس کو زندگی کے چین و سکون سے محروم کر دوں گا اور دوسرا عذاب قیامت کے دن ہوگا وہ بڑا بھیانک ہے اور فرماتے جو میری باتوں کو سن کر کے اس پر عمل نہیں کرے گا تو میں قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا میں اس کو قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا وہ گرتا پرتا کسی طرح سے اللہ کے دربار میں پہنچے اور خدا سے سوال کرے گا کیا سوال قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وہ کہے گا اے خدا میں دنیا میں تھا تو میری آنکھیں تھی چوک تھی میں آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا آج تو نے مجھے قبر سے اٹھایا تو اندھا اللہ کہے گا ہاں دنیا میں تیری آنکھیں تھی اور تیرے سامنے میری باتیں پیش کی جاتی تھی لیکن تو ان کو بھلا دیتا تھا تو نے دنیا میں مجھے بھلایا آج میں نے تجھے بھلا دیا میدان محشر میں خدا بھلا دے تو بتاؤ وہ کون سک در ہوگا جہاں جا کر انسان رحم و کرم کی بھیک مانگے گا اس لئے یہ تائے کرو کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہم اس پر عمل کریں اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ آپ کی تعلیمات نے انسانیت کے چراغ کو روشن کیا ہے آپ محسن انسانیت ہیں یہی وہ تعلیمات ہیں جس کی وجہ سے انسان ترقی کی منازل کو تیع کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے